چٹانوں سے کوئی چشمہ نکال ہے کہ سب دیکھے گا کون کون آئیے نوازش شامل ویگرز دوردار استقبال کریں اس مطمئنی پر جب انجی ضرورت محسوس کرتا ہوں آئیں اور مشاہرے کو جلا بخشیں جناب ناظر صاحب صاحب راشد بھائی راشد بھائی کون سے والے ہیں راشد بھائی یہ راشد بھائی چلیے بہت شکریہ دوستو بلکل اپنا ذہن یا مرکمر رکھیں آپ سے گزارش ہے اس لائے کچھ مستوچئے کہیں مہیں دیکھئے دیکھیں مہیں نوازش بھائی پڑھیں حاضرین محمد السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بہت خوبصورت مشاہرہ آپ لوگ سن رہے ہیں میں اس کے لئے آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حمدہ میڈیا کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بڑے بھائی اور بہت بہت صورت ناظر میرے بڑے بھائی آلی جناب ارشاد دھامپوری صورت جو بہت بہت صورت نظامت کر رہے ہیں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک بار میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تعلیوں سے میرا استقبال کریں اور اس مشاہرے کے لئے بھی زوردار تعلیوں سے بہت اچھا ہے آئیے دوستو میرے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں میں سیدھی سیدھے مطلع پڑھتا ہوں مزہ لیجے شاہری کا بھی یہاں سے دوستو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعلقہ تمہیں ہر زخم کھا نہ پڑھتا ہے تعلقہ لگنا چاہیے کہ میں سیدھا کی زمین پر مطلع پڑھتا ہوں حاضر کریں میں شفیق بھائیز مزاری شنو اور عالم دیوانہ سے وہ بھی شاہری سنیں اور فاضل بھائیز تعلقہ تمہیں ہر زخم کھا نہ پڑھتا ہے نہ کہیں تعلقہ تمہیں ہر زخم کھا نہ پڑھتا ہے تعلقہ تمہیں ہر زخم کھا نہ پڑھتا ہے مٹا کے خود کو بھی رشتہ نبانہ پڑھتا ہے تعلقہ تمہیں ہر زخم کھانا پڑھتا ہے مٹا کے خود تعلقہ تعلقہ مٹا کے خود ہر زخم کھانا پڑھتا ہے ہر زخم کھانا پڑھتا ہے کسی کا ایب چھپانا بھی ایک عبادت ہے بھی ایک عبادت ہے کسی کا ایب چھپانا بھی ایک عبادت ہے بس ایک بس ایک زبان کو تعلقہ لگانا پڑھتا ہے بس ایک زبان کو تعلقہ لگانا پڑھتا ہے کسی کا ایب چھپانا بھی ایک عبادت ہے کسی کا ایب چھپانا بھی ایک عبادت ہے بس ایک بس ایک زبان کو تعلقہ لگانا پڑھتا ہے بس ایک زبان کو تعلقہ لگانا پڑھتا ہے سلام کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو بہت اچھا سنتے ہیں آپ لوگ جیسا میرے بڑے بھائی عورات صاحب نے ارشاد بھائی نے باقر صاحب نے بتایا تھا واقعی میں خدا کی قسم آپ ایسا ہی سنتے ہیں سنتے ہیں آپ سایری باشا اللہ حضر کرتا ہوں یہ بھی شیئر بکتا ہے آئیے شمیق بھائی جنب بھائی آجائیے بڑا عجیب ہے تستور دنیا تاری کا بڑا عجیب ہے تستور دنیا تاری کا کسی کو پا کہ کسی کو گوانا پڑھتا ہے کسی کو پا کہ کسی کو گوانا پڑھتا ہے کسی کو پا کہ کسی کو گوانا پڑھتا ہے مطبی پیش کرتا ہوں جنون عشق نوازش اسی کو کہتے ہیں جنون عشق نوازش اسی کو کہتے ہیں بس ایک نام بس ایک نام بس ایک نام تو مقصد بنانا پڑھتا ہے بس ایک نام سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک نام جعوید انساری صاحب دھامپور سے اور حیدر انساری اگر میری آواز سنے تو یہ آپ ساتھ نے اسٹیج پر آیا اور فاضل بھائی شیرکورٹ سے آئے ہیں اور حالان دیوانہ صاحب وہ بھی آیا پڑھا ہے بس ایک نام بس ایک نام اب مجھے بتائیے آپ اجازت دے میں پڑھوں سنائیے پڑھتے رہیے بھائی 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 جی میں حاضر کرتا ہوں چار میسرے حاضر کرتا ہوں پہلے ملاحظہ کرتا پڑھئے ہاں نہیں اچھا جی جی جنوم ارادوں کے پر بولتے ہیں کیا کیا مصرے پڑھ لائے ہیں سبحان اللہ جنوم ارادوں کے پر بولتے ہیں مسافر وہ جبتوں سفر بولتے ہیں جنوم ارادوں کے پر بولتے ہیں مسافر وہ جبتوں سفر بولتے ہیں اور ہماری زبانے خدا کے لئے ہیں جدہ ہو کے شانوں سے سر بولتے ہیں جدہ ہو کے شانوں سے سر بولتے ہیں جدہ ہو کے شانوں سے سر بولتے ہیں سے سر بولتے ہیں بہت شکری حضرات یہ بھی شعر حضر کرتا ہوں جنوم ارادوں کے پر بولتے ہیں مصافر ہو چکتوں سفر بولتے ہیں اور ہماری زبانے خدا کے لئے ہیں جدہ ہو کے شانوں سے سر بولتے ہیں جدہ ہو کے شانوں سے سر بولتے ہیں جدہ ہو کے شانوں سے سر بولتے ہیں مصافر ہو چکتوں سفر بولتے ہیں اب شیر حاضر کرتا ہوں باتورے خاص ارے نوازیج بھائی نوازیج بھائی شیر کے لئے مبارک باعت بھولتے ہیں صبحان اللہ تاریخ کا متعلقہ آپ اس شیر تک پہنچیں سلام کرتا ہوں پھر تحادی ایک شیر پڑتا ہوں باتورے خاص حاضر ہے مصافر ہو چپ تو سفر بولتے ہیں اور وہاں بولنا ہے کسی کا منع ہے جا جا کے اہلِ نظر بولتے ہیں جا جا کے اہلِ نظر بولتے ہیں مصافر ہو چپ تو سفر بولتے ہیں اب دیکھیں راشد بھائی یہاں تشریف لات چکے ان کے لئے ایک بار زوردار تعلیہ آپ لوگ بجائے اب آگے نا یہ ہے آپ کہتے ہیں اب یہ بھی شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص دعائے چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی ملاحظہ کریں شیر ہمیں کو اپنا ہکاٹے گا ایک دن ہمیں کو اپنا ہکاٹے گا ایک دن ان پرندوں سے یہ ہی شجر بولتے ہیں فرندوں سے یہ ہی شجر بولتے ہیں برندوں سے یہ ہی شجر بولتے ہیں ایک بار بار صدر صاحب کو بھی جگہ دے آپ لوگ امتیاد بھائی بھائی صدر صاحب کے لئے دورزار تعلیٰ آپ لوگ بجھا دے اب چلیے دوستو اب چار میں اس لئے ہمارے امتیاد بھائی بھائی میں ان کی نظر کرتا ہوں میرے نوجوان دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں چار میں اس لئے بھی نظر ہونا چاہیے سب سے اہتا مزا انہوں نے لیا مشاہرے کا امتیاد بھائی میں حقیقت باتی ہے تم غزل بن کے مجھے میر بنا کر دیکھو تم غزل بن کے مجھے میر بنا کر دیکھو اپنے ہاتھوں سے یہ تصویر 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 بنا کر دیکھو میں اسے شیر ویدے پڑھتا نہیں اور حاضر کرتا ہوں چار میں ابھی گرفتار گرفتار کی بات پا کر بھائی بھی کر دیکھو میں بھی گرفتار کی بات پا کر دیکھو بطور خاص آپ بھی میں جیسا پڑھ رہا نا ماشاءاللہ آپ میرے سے اچھا سن رہے ہیں دل محبت میں گرفتار ہوا کرتا ہے دل محبت میں گرفتار ہوا کرتا ہے جب جب ہی آپ کا دیدار ہوا کرتا ہے جب جب ہی آپ کا دیدار ہوا کرتا ہے اور پیار کرنا ہے تو پھر پاس تو آنا ہوگا دل محبت میں گرفتار ہوا کرتا ہے دل محبت میں گرفتار ہوا کرتا ہے کیا کہنے ہیں بابا بابا شہری ہو رہی ہے سبان اللہ ہاں پڑھئے یہ غزل کا حق ادا ہو رہا سبان اللہ چلیے میں ایک غزل کا مطلع اور حضرت کرتا ہوں مجھ کو آدھی سے نہ توفان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو آدھی سے نہ توفان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو آدھی سے نہ توفان سے ڈر لگتا ہے ایک کم زلس کے احسان سے ڈر لگتا ہے نہیں نہیں یہ ماشاءاللہ بزرو گادی بھی ہیں میں ان کے بارے میں کیسے یہ گستافی کرتا ہوں اکرم بھائی آئے ادھر کیوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پوری کمیٹی سنیں یہ شیر ساری کمیٹی مجھ کو آدھی سے نہ توفان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو آدھی سے نہ توفان سے ڈر لگتا ہے ایک کم زلس کے احسان سے ڈر لگتا ہے اشان سے ڈر لگتا ہے ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو گھر پہ آئے ہوئے مہمان سے ڈر لگیتا ہے مہمان سے آئے ہوگا امدیاز بھائی نہیں ہے مہمان سے آئے ہوگا ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو گھر پہ آئے ہوئے مہمانے سے ڈر لگیتا ہے دوستو یہ بھی شہر میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں سلام کرتا ہوں آپ کی محکمت کو میں ڈائی سے چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے دوردار تعلیہ بجائے ہیں بہت خوشém سننے والے ماشاءاللہ وہ بھی دن تھے جو محبت سے ملا کرتے تھے وہ بھی دن تھے وہ بھی دن تھے جو محبت سے ملا کرتے تھے وہ بھی دن تھے جو محبت سے ملا کرتے تھے آج انسان کو انسان سے ڈر لگیتا ہے آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے اب یہ نوجوان دوست میری غزل کا شیر تھوڑا بیداری بیدار ہو جائیے آپ حاضر کر کن شیر بطور پر کن شیر یہ تیری ذلف ہوئیے رکھتار یہ آنکھیں تیری آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے یہ آنکھیں تیری مجھ کو اس موت کے سامان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس موت کے سامان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس موت کے سامان ہے آئے نہیں ہے خدا کے کرم سے یہ مردانہ مشاعرہ ہوا آپ اس بات کے لئے مبارک بات بات نہیں آپ مبارک بات کے متحق ہیں ارشاد بھائی نے بہت سورہ سورہ چلایا یہ مشاعرہ میں ان کو بار بار مبارک بات پہتہ سنیں مجھ کو اس موت کے سامان سے سامان سے ڈر لگتا ہے چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن ایسے انسان کے ایمان سے ڈر لگیتا ہے چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن